جاہندر آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہ ملیں گے اس وقت جو بڑی اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں یہ سکول بیواغ سے جوڑی ہوئی یعنی دیپارٹمنٹ آف آسکول ایجوگیشن کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ انٹی کرپشن بیورو کے پاس پہنچا ہے اور وہاں پر جنہوں نے ایڈ ایڈ ایسی وی کی بات کروں تو انہوں نے چارج شیٹ جو ہے وہ فائل کی ہے کس کے خلاف سی ایو یا ڈی ایو ہیڈ ماسٹر ٹیچر اور کس کیس میں ایک فراڈ کیس میں کی ہے پوری خبر کیا ہے آپ لوگوں تک سانجا کروں گا لیکن گجارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کے کمنٹ وکس میں اپنی ریجورد دیں گے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں گے انٹی کرپشن بیورو کی بات کروں تو انہوں نے ایک چارج شیٹ جو ہے وہ فائل کی ہے جس کا فی ایہ نمبر 29-2017 پی ایس بی او جے ناؤ ایسی وی جمہو یو سلیش ایس فائی ون ڈی آر سلیش ڈی آر سلیش وی فائی و ٹو جن کے پی سی ایکٹ ایس ویٹی 2006 اینڈ وان تو بی آر پی سی اگینسٹ کس کے خلاف رام رکھا دین یا ڈیو چوکی چورہ جمہو شیرو رام دین ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول ملا ناؤ ریٹائیڈ ہیں یہ تسیم لال دی چیف ایڈگیشن آفیسر ناؤ ریٹائیڈ ہیں اور اینڈ پریتی رانی آری ٹی ٹیچر ان سب کے خلاف یہ جو ایسی وی نے چارج شیٹ جو ہے وہ فائل کی ہے اور کیس جو ہے وہ جسٹر کیا گیا ہے تاکہ اور یہ فراڈ کیس کس بیس پہ ہوگا ہے وہ بھی آپ جان لیجیے بیریفیکیشن کنڈکٹ کی گئی ہے تاکہ اللیگیشن جو لگائے گئے ہیں کمپلینٹ جنہوں نے کی ہے ان کا نام ہے گورنمنٹ ہائی سکول ملا and other these public servants have misused their official position for externist considerations to give undue benefits to one پریتی رانی یعنی کہ انہوں نے صافتور پیلیگیشن میں یہ کہا ہے کہ جو پریتی رانی ہیں ان کو جو بیٹی ہیں بچنداز ریزیڈنس ملا کی تسیل کھڑا والی کی جو ریٹی ٹیچر لگی تھی گورنمنٹ ہائی سکول ملا کے اندر ان کی جو بکینسی تھی وہ ALC candidate کی تھی لیکن ان سبھی نے اپنی پاور کا misuse کر کر انہوں نے بینیفیٹ دیا ان کی جوائننگ ڈلوائی یہ صافتور پیلیگیشن لگائے گئے ہیں اور پریتی رانی نے کہا ہے اور جو اکیوز نے انہوں نے کہا ہے جو بینیفیشری ہیں جب ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی پوسٹ کی اس سمیے جو جوائننگ ہوئی تھی وہ valid ALC certificate دکھا کے نہیں کی گئی تھی انہیں ایسے ہی بینیفیٹ جو تھا وہ دے دیا گیا تھا انویسٹیگیشن جب کنڈکٹ کی گئی تو اس میں رویل ہوا کہ آرڈر جو تھا وہ انڈیو بینیفیٹ جو تھے پریتی رانی کو دیئے گئے تھے اس سمیے کے جو چیف ایڈوگیشن آفیسر ہیں جمہو کے جن کا نام ترسیم لال ہے اور بائی ابیوز اور میسیوز آفیس آفیس آفیشل پوزیشن بائی پبلک سربینٹ جعنی کی ایک لوگوں کا جو سیوک رہتا ہے جو پبلک سربینٹ رہتا ہے اس نے اپنی پد کا غلط استعمال کر ان کو فائدہ جو تھا وہ پہنچایا تھا وہ جو جیڈیو ہیں اس سمیے کے چوکی چورا کہ ان کا بھی نام اس کے اندرہ انڈرول ہے اگر جیڈیو کی بات کروں چوکی چورا کی تو ان وہ سب جانتے تھے انہوں نے نہ ہی پریتی رانی سے کہا کہ آپ بیلٹ سارٹیفیکیٹس دکھائیے نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپلکیشنز جو ہیں دی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یا پھر انہوں نے اس آرڈر کا جو تھا کیا ہے اور یہ نتیس پانچ دوزہ چوڑہ کو پریتی رانی ایزے آرڈر دیا گیا تھا as a alc candidate of government high school ملا تو یہ تھا اور investigation further جو ہے وہ ہوئی ہے اور جس میں پریتی رانی جو joint ہوئی تھی high school ملا 29.5.2014 کے اندر وہ جو time تھا joining کا وہ fail ہو گیا تھا اور valid alc certificate بھی انہوں نے نہیں دکھایا تھا headmaster جو سمیں تھے ملا کے جن کا نام شیرو رام ہے اور criminal consequences جو تھی وہ اس سمیں انہوں نے دیکھی گئی ہے اور headmaster جو government high school ملا کے ہیں انہوں نے accept کر لیا ان کا joining report اور allow کر دیا انہوں کو کہ وہ اپنے duty جو ہیں وہ نیواز سکتی ہیں یہ پورا معاملہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ conspiracy جو تھی joining کے بعد جو پریتی رانی تھی انہوں نے transfer کر دیا گیا school of جو سی او تھے اس سمیں کہ ترسیم لال انہوں نے وینا کسی investigation کے اس کے علاوہ جو investigation کی گئی ہے جو charge sheet file کی گئی ہے اس کا number میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اب honorable court جو ہے وہ اس کے special judge ہے anti corruption کے وہ اپنی judgment سنائے گے لیکن جو next hearing date ہے وہ 49 2021 کی ہے تب تک proceedings جو ہیں وہ چلیں گی اور آگے آنے والے دنوں میں کیا فینسلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے دیکھیں جو کہ بات رہے گی لیکن ابھی investigation کا معاملہ ہے پوری طرح سے روب جو آروب جو ہیں وہ صد نہیں ہوئے ہیں لیکن acb جو ہے اس نے اپنی charge sheet جو ہے وہ file کی ہے اس میں انہوں نے accuse بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اگر واقعی میں ایسا ثابت ہوتا ہے تو ان کے خلاف کیا کاروائی کرے گی acb اور کیا ڈنڈینے ملے گا کیا ان کو سجا ملے گی یہ دیکھیں جو کہ بات رہے گی لیکن ایک اور معاملہ سامنے آیا جس میں public servant جو ہے اس نے اپنی duties یعنی اپنے عودے کا غلط استعمال کر کے کسی اور candidate کو فائدہ دینے کی کوشش کی جانے کی candidate کوئی اور تھا deserving job کسی اور کو مل گئی ایسے کئی departments میں کئی لوگ ہوں گے جو deserve نہیں ہوں گے undeserve ہوں گے لیکن ان کو jobs ملی ہوئی ہیں اور جو deserve candidate ہے وہ گھر میں دکے کھا رہا ہے اور بیروزگار بیٹھا ہوا ہے اے سی بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے لیکن میں چاہوں گا ہر ایک department میں ایسے لوگوں کی شانبین کی جائے تیکٹی کارت کی جائے اور ان لوگوں کو چھاند شاند کے باہر نکالا جائے جن لوگوں نے اپنے عودے کا غلط استعمال کر کر آج با رٹائیڈ ہو کے گھر میں رام سوئے ایش کی جندگی جی رہے ہیں ان کو بھی کڑگڑے کے اندر کھڑا کیا جائے کہ آخر آپ جب duty پر تھے آپ نے لوگوں کی سیوہ کیوں نہیں کی آپ نے اپنا اور اپنے عودے کا غلط استعمال کیسے کیا بہت بڑی خبر آ رہی ہے کیونکہ ایڈگیشن ڈیوارڈمنٹ کی بات کروں تو لگاتار کڑگڑے کے اندر کھڑا ہو رہا ہے اور ڈریکٹر سکول ایڈگیشن نے لگاتار کہا ہے کہ کوئی بھی ہمارے اندر شارطی طرف پایا جائے گا تو ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں گے لیکن فیلحال جو ریٹائیڈ ٹیچرز ہیں جس میں جی ڈیو ہیں سی ایو ہیں ماسٹر ہیں اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر ہیں اس کے علاوہ آر ایڈ ٹیچر ہیں ان سب کے خلاف جو چارشیٹ فائل کی گئی ہے اب کیا کچھ نکل کے سامنے آتا ہے جیسے ہی کوئی فردر اپ ڈیٹ اس معاملے پر میرے پاس پہنچے گی میں آپ لوگوں تک سانجھا جور کروں گا لیکن بڑی خبر ہے ایک بار پھر سے شرمسار کرنے والی تصویریں آئی ہیں اگر واقعی میں یہ صد ہو جاتا ہے اور سجا ان کو ملتی ہے تو انسان بروسہ آخر کیسپ پہ کرے گا جانے کی اپنے سینئرز پہ بروسہ کرنا آج ہی ڈیٹ میں پاپ ہے کیا بڑی ساری چیزیں ہیں جو شک و شعبہ کے گیرے کے اندر کھڑی ہوں گی لیکن میں چاہوں گا کہ ایسی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم دل سے اسے سلیوٹ کرتے ہیں اور ایسے جو لوگ دپارٹمنٹس کے اندر سیند لگا رہے ہیں ان لوگوں کے گریوان تک پہنچ کر ان کو پکڑنا چاہیے ہم یہی دعا کریں گے اور یہی آشا بھی کریں گے انہوال دنوں میں جتنے بھی لوگ کرپٹ آفیسرز ہیں کرپٹ لوگ ہیں جتنے بھی دپارٹمنٹس کے اندر ہیں ان سب کے خلاف گاز جو ہے گرنی چاہیے ان سب کے خلاف کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے کمنٹ وارکس میں آپ اپنی رہی جو رکھئے گا ایسی بھی نے جو کام کیا ہے اسے آپ کیسے سرہاتے ہیں وہ ایسے کام جو ہے وہ لگاتا رہا دپارٹمنٹ میں ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے باقی تمام اپ ڈیٹس کے لئے آپ بڑھیں رہیے باہو ایکسپریس ور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا ازیدوگرہ کے ساتھ شبہ ملنگے باہو ایکسپریس کے لئے جائیں